اسلام علیکم دوستو ہم اس ہستی کے مزار اکدس پہ پہنچے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے گزاری جہنم میں رہ کے جہنم میں بن کے یقین فقط ایک رات میں جو جہنمی سی علیہ السلام بن گئے ایک رات میں دوزک سے جنت کا سفر کرنے والی ہستی جنابِ حر علیہ السلام کے در اکدس پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں اب ہم یہ مزار اکدس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جنابِ حر کی جو ہسٹری ہے جو جنابِ حر کی تاریخ ہے یقین ان آپ سب جانتے ہوں گے وہ ہسٹری ہے جو ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ دیکھیں ساری زندگی جتنے بھی ان کی عمر تھی یقین ان پچاس آٹھ برہ سے اببہ بھی تھی وہ زندگی ایک طرف اور وہ ایک رات ایک طرف جس رات میں وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کے لشکرِ حسینی میں آکے شامل ہوئے تو یہ وہ ہستی ہے جنابِ حر علیہ السلام جن کے مزار اکدس پہ اس وقت حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے سعادت ہے خس قسمتی ہے کہ ہم ان کے در پہ حاضر ہو رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زیارت کیلئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ایک جملہ ان کے تعارف کے لئے یا ان کے بتانے کے لئے کافی ہے یہ کربلا کے پہلے شہید جنابِ حر ان کا بیٹا اور یہ ہیں سب سے پہلے شہید اور کربلا میں نو محرم کے دن تک یہ وہ شخص تھے جو یزید کی فوج کے جرنیل اول تھے یعنی بڑے بہت بڑا ستون تھے یزیدی فوج کا تو وہ رات ایسی رات تھے جس رات میں ان کی تقدیر بدل دی خدا نے اور انہوں نے آکے یزید کو چھوڑ کے حسین کو جوائن کیا اور وہاں آکے انہوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ لکھا اور پھر حر سے حر علیہ السلام بن جا جنابِ حر ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے آج دیکھیں ان کے مزار پہ ایک رات کی وہ ریاضت ایسی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے مزار پہ حاضریاں دیتے ہیں بوسے لیتے ہیں سلام کرتے ہیں آکے عبادات کرتے ہیں اور آج بھی ان کو ٹریبیوٹ بیش کرتے ہیں کیونکہ حسین کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مان لیں گے صدق دل کے ساتھ صدق لیکن مقصد اور فرق ہونا چاہیے صدق دل کا خلوص کا نیت کا اگر جنابِ حسین علیہ السلام کو اہلِ بیعت کے گھرانے کو آپ صدق دل کے ساتھ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی تو آپ کی بکشش کا سامان بن جاتا اور آپ دنیا آخرت میں منزلت پا لیتے ہیں اگر مزار کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سبحان اللہ یہ مزار بھی کیا کہنے اچھا بنا ہوئے جتنے بھی آپ حرم میں گئے ہیں سارے حرم کے سہن بہت ہی خوبصورت بنائے گئے ہیں اور سننے میں یہ ہے کہ جتنے مزارات کا کام ہے یہ ایرانیوں نے کیا ہے ایرانی جو لوگ ہیں چونکہ اہلِ بیعت کے گھرانے سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو جتنے بھی ممالک میں جتنے بھی مقدس ہستیوں کے مزارات ہیں وہ یہی زیادہ تر بناتے ہیں یہ زیارتِ حضرتِ حل حل ار ریاہی ہے جو بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں میں بھی یہ زیارت پڑھتا ہوں حرم میں مختلف یہاں بھی رنگ نسل ذات کے لوگ آتے ہیں ہر وقت تانتہ بندہ رہتا ہے ظاہرین کا اور یہ کوئی یعنی کہ وہ ایک ہوتے ہیں دن بہت خاص دن کے ہوتے ہیں ہم میں لوگ آتے ہیں نہیں ہر ہی موسم میں ہر طرح کے دنوں میں ہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں زیارات کے لئے اس کے بازے دیکھیں سیئن باہر واش رومز وغیرہ یہ وہ سارے پہ جو دروے ہو دیکھیں لنگر کھانا ہے جہاں پہ جتنے بھی ظاہرین ہیں ان کے لئے کھانے وغیرہ کبندبست ہوتا ہے تو اس خوبصورت کام آپ کو کوئی بھی مزار یا حرم ایسا نظر نہیں آئے گا اس پہ آپ کو لگے یہ شکستہ حالی ہے یا اس کی وہ خوبصورتی قائم دائم نہیں وہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو ایک مقدس ہستی کے مزار پہ ہونا چاہیے وہ آپ کو نظر آئے گا جنابِ حور علیہ السلام کے مزار پہ آکے آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ سبق آپ کو یہ ہے کہ رہی حسینی اختیار کرنے کا جو ریزلٹ ہے جو انجام ہے جو اس کا سیلہ ہے وہ کیا ملتا ہے کیا آپ کا در آباد ہوتا ہے چودہ سو سال گزر رہے ہیں جنابِ حور کا در آج یہ بات ہے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں بوسے دے رہے ہیں تو ایک رات میں جو جہنم سے جنت کا سفر کرنے والا یہ میرے مولا کا جانِ سار صحابی اور جن کا در آج بھی عباد ہے آج بھی لوگ یہاں پہ آکے سلام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا میسیج ہے بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم بھی اگر راہِ یزیدیت پہ ہیں ہم بھی ہمارے بھی فیل اگر ایسے ہیں تو ہم بھی راہِ حسینیت پہ آ جائیں گے کہ ہمارے بھی تطبیر سمر جائے گی اور ہم بھی دنیا میں اور آخرت میں مقام حاصل کرنے گے یقیناً دنا دہر کروگا مرکزِ تجلیات ہے اس وقت اکنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ سب لوگ بڑے خوش وقت ہیں اور جو لوگ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کی جو لوگ ابھی تک یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے تو آئے تدعات اللہ آپ سمت بھی سعادت نصیف فرمائے توفیقات میں ازرافہ فرمائے دار کے راب بھی یہاں ہیں راب برنفس نفس خود اس مرکز کی زیارت کر سکے